بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل قانون کیا کہتا ہے دوستو آج اپنی ویڈیو میں گفتگو کریں گے مجمع ذاتہ فوج داری کے تحت جو فائر کٹنے کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے دوستو پولیس میں دو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ایک آپریشن ایک انویسٹیگیشن ایف آئی آر کٹنے تک کے جو مراحل ہوتے ہیں مقدمے سے مطالق وہ آپریشن کے پاس ہوتے ہیں اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد فائل جو ہے مقدمہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو منتقل ہو جاتا ہے مطالقہ انویسٹیگیشن آفیسر آئیو قانون کے مطابق پابند ہے کہ اپنی تفتیش اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرے پندرہ دن کے اندر اور پندرہ دن کے بعد اپنی ایک ریپورٹ عدالت میں جمع کروا ہے اب یہاں دونوں فرق ہیں جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہوتی ہے اور جس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوتی ہے یعنی مدعی ملزمان ان کی یہ کوشش ہوتی ہے انویسٹیگیشن آفیسر آئیو ان کی فیور کے اندر مرتب کردہ ایک ریپورٹ بنائے اس گرس کے لیے دونوں پارٹیز آئیو کو پیسے دیتی ہے لالچ دیتی ہے رشوت دیتی ہے آئیو وہ رشوت لینے کے باوجود بھی ریپورٹ وہی بناتا ہے جو قانون کے مطابق بنتی ہے یا بن رہی ہوتی ہے لہٰذا اکثر جو آئیو کو رشوت دی جاتی ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی لیکن لوگ اپنی فیور میں ریپورٹ بنانے کے لیے پیسے دیتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کی مرتب کردہ ریپورٹ مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا مقدمے کا فیصلہ یہ ریپورٹ تو عدالت میں جمع ہو جاتی ہے مقدمے کا فیصلہ عدالت ٹرائل چلانے کے بعد گواہن کو چلانے کے بعد ان پر جرہ سننے کے بعد فیصلہ کرتی ہے میریٹ پر کرتی ہے لہٰذا انویسٹیگیشن کی مرتب کردہ ریپورٹ جسٹ ایک پروسیجر ہے جو کہ عدالت میں ریپورٹ کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے بہرحال مجموعہ ذابطہ فوشداری کے تحت جو اکتیارات آئیو کو حاصل ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو حاصل ہے اس کے مطابق سیکشن ون سکسٹی سی آر پی سی کے تحت آئیو گواہن کو طلب کر سکتا ہے مدعی کو بلا سکتا ہے ملزمان اگربیل پر ان کو بلا سکتا ہے ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے بلانا اس کا جو ہے ون سکسٹی ہے اور جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں واقعے سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں گواہن کے مدعی کے ملزمان کے ون سکسٹی ون سی آر پی سی کے لائے جاتا ہے ون سکسٹی ٹو کے تحت جو قانون یہ کہتا ہے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جائیں گے جو لکھا جائے گا آئیو کی جانب سے وہ دستقش شدہ نہیں ہوگا یعنی مدعی یا گواہان جو ہیں ویٹنس جو ہیں وہ لازمی نہیں ہے ان کے اوپر کہ وہ اس پر سگنیچر کرے ون سکسٹی تھری کے تحت آئیو دباؤ نہیں دال سکتا کوئی چیز بولنے کے لیے یا کوئی چیز بولنے سے روک نہیں سکتا ویٹنس کو مدعی کو ملزمان کو جو ویٹنس کہے گے جو مدعی کہیں گے آئیو کی یہ ڈوٹی ہے کہ وہ اس کو ریکارڈ میں لائے اور لکھے سکشن ون سکسٹی نائن کے تحت اپنی انویسٹیگیشن میں آئیو اگر یہ محسوس کرے کہ شہادتیں نہیں ہیں کسی ملزم کے لیے اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں وہ یہ محسوس کرے انویسٹیگیشن میں کہ کسی ایک ملزم کو غلط ملوث کیا گیا ہے جانبوچ کے ملوث کیا گیا ہے تو اپنی رپورٹ میں اس کو اس کا نام خارج کر سکتا ہے آنے والی ویڈیوز میں انویسٹیگیشن آفیسر کی مرتب کرتا رپورٹ جو عدالت میں جمع کی جاتی ہے سیکشن ون سیونٹی تری ایسی ایر پی سی اس پر گفتگو کریں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ